اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا بلوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے کوئی تین بجے کے قریب تو یہاں جی میں ٹیماتروں کو واش کر رہی تھی ان کو کرنا تھا فریز ٹیماتروں کو میں فریز کر لیتی ہوں بکوز نیچے فریز میں پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں تو میں فریز کر لیتی ہوں اس طرح جب ککنگ کرنی ہوں تو تین چار منٹ پہلے آپ باہر نکال دیں تو ایزیلی کٹو کے نا یوز ہو جاتے ہیں یہاں جی میں بنا رہی تھی چکن کھڑائی اور جو پیاز اور لسن اذرک کو میں نے ہلکا سا جب سوٹے کر لیا تھا تب مجھے یاد آیا کہ میں تو آج بنا رہی تھی اور میں نے ریسپی شیئر کرنی تھی بس جی پھر اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالا چکن چکن کو پانسے سات منٹ اچھے سے فرائی کیا جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دی ہری میچے اور ٹماتر ساتھ ہی اس کے اندر میں نے کومن سپائسیز ایڈ کر دیئے نمک میچ اور ہلٹی ساتھ ہی سکھا پیسا ہوا سکھا دنیا اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہاف کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا جب چکن اچھا سا ٹینڈر ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک کپ دہیں دہیں ڈال کے اس کو پان سے سات منٹ کک کیا تو اویل سپرٹ ہونا شروع ہو گیا بس جی پھر اس کے اندر میں نے ڈالا فریش دنیا اور دو سے چار منٹ اس کو اچھے سے بھونا اویل سپرٹ ہونے کے بعد جی چکن کرائی آج کی میری ریڈی ہو چکی تھی اچھا جی اتنی شدید قسم کی سردی پڑ رہی ہے نا کہ بندہ کرتا ہے بس لیٹے لیٹے ہی سارے کام ہو جائے اتنی محسوس تو ہوگی ہوں سردیوں میں کہ کوئی حساب نہیں اس کے بعد جی آج میں نے بنانے تھے کٹلٹ اور میں نے یہاں جی آلو بوائل کیے ہوئے تھے تو آلو کو یہاں میں میش کر رہی ہوں اور آلووں کو میں نے دوپیر کو بوائل کیا تھا جب گیس آئی تھی اور یہ باقی ساری کوکنگ جو ہے یہ میں شام کو کر رہی ہوں اچھا جی سردیاں شدید قسم کیا اور اتنی ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ اچھا اتنی سردی انسان کو کبھی فیل نہ ہو اگر بہت ساری فسیلٹیز ہوتی ہیں مطلب آپ گیس ہے ہیٹر اون کر سکتے ہیں اور اگر بجلی اتنی زیادہ کوسلی نہ ہو تو آپ ایسی اون کر سکتے ہیں اس میں بھی ہیٹر اون کر سکتے ہیں لیکن کیا کریں پاکستان میں جو ہے فسیلٹیز بہت مہنگی پڑتی ہیں تو بس جی برداشت کرنا پڑتا ہے سردی کو اور سردی کی وجہ سے بندہ بہت ہی سست ہو جاتا ہے اور میرے جیسی بندی تو بہت سست ہوئی ہے اور ولوگ بنا آئی نہیں رہی تھی اچھا جی یہاں میں نے آلو کو میچ کر لیا تھا اس کے بعد جی چکن کو وائل کر کے میں نے اس کے ریشے کر کے رکھے تھے وہ ڈالے تھوڑی سی بند گو بھی تھوڑی سی شملہ میٹ ڈالی سپائسیز اس میں ایڈ کی نمک میچ کٹیوی لان میچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ چائنیز اور دیسی قسم کے مکس میں نے بنائے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر میں نے دنیا بھی ڈالنا تھا لیکن وہ میں ڈالنا بھول گئی پھر جی میں نے اس کے لمبے سے تھوڑے سے شیپ کے کٹلٹ بنا رہی اور اتنے یہ مزے کے بنتے ہیں مجھے بہت سند ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد ہم نے جلدی سے کھانا شانا کھایا اور آیت کی زد پہ ہم آگئے تھے میٹرو میٹرو میں اس کی دادوں کی چپل بھی لینی تھی اور ہم نے کہا چلے آؤٹنگ بھی کھاراتے ہیں سردی تو بہت ہی لیکن کیا کریں بعض ٹائم آؤٹنگ کا کریز بھی آ جاتا ہے بندے کو اور بندہ نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہاں جی باٹا سے لی تھی اس کی دادوں کی چپل اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی کی آؤٹنگ اور پھر ہم نے کہا سردی ہے تو سردیوں میں آئس کریم کھانے کا مزا آتا ہے تو آئس کریم کھا لیتے ہیں تو بس جی آئس کریم کھائی آئس کریم کی میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کی اور اس کے بعد جی یہاں گل احمد پہ میں تھوڑی دیر کے لیے وزٹ کرنے چلے گی اور میں نا جب گل احمد کے اندر گئی نا ہے تو میں نے کہا یاللہ مجھے آج کوئی سوپسند آئے ادروائز جب بھی کوئی باہر نکلو نا میں تو میرا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے کوئی نا کوئی سوپسند آ جاتا ہے اور میں پرچیز کر لیتی ہوں بس جی پھر میں نے اپنے جذباتوں کو کابو میں رکھا اور کچھ اپنے لیے نہیں لیا اور بس ویڈیو شوپنگ کی اور آتی دفعہ یہ جہی بے بیکٹی پہ گئے آئیت کا فیورٹ ہے کپس کیک اور وہاں کی پیسٹری تو وہاں سے آئیت کے لیا تھا کپکک ایک کپکک میں نے لیا ہسبر نے پیسٹری لی اور ہم نے کہا چلے چھوٹا سا گھر میں جا کے سنیکس کر کھاتے ہیں اور ساتھ میں چائے پیتے ہیں یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا مینی سا ویڈیو کو بہت سند آیا ہوگا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے ملتی اپنی نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ اور سپیشلی جو لوگ فرس ٹائم ویزرٹ کر رہے ہیں وہ میرے چینل کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اچھا جی ملتی ہوں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی